مرحبا و رحیب اللہم کلِ ولیِقَ الْحُجَّتِ بِنِ الْحَسَنِ عسکری علیہ السلام سلوات قالِهِ وَحَلَا آبائِهِ فِي حَازِ سَاعَتِ وَفِي كُلِ سَاعَتِ مِنْ شَاعَتِ لِنْ وَنَّهَارِ وَلِيًّا وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَائِنًا حَتَّى تُسْكِنْهُ وَرْزَقَاتُ وَانْ وَتُمَتِئِ اُمُ فِيهَا تَبِيلًا آمین ضرور اکھنی الہی التصانہ نے ولایت العصر دی حفاظت فرما آمین شرعی حاجات پورے فرما جو مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک شفاں عطا فرما برادر مرزم مانی مجلس میرے بیمار ہیں مالک شفاں عطا فرما انہیں دے بچے انہیں دے زندگی دراز فرما جتنے حاضرین موجود ہیں تمام دے شرعی حاجات پورے فرما اس انجمن نو سان پرست سمیت مالک اپنے اور چھوڑن دے علاوہ کس حیدہ مہت آج نہ بنا مالک نمدن دگنی راہ چگنی ترقی عطا فرما اس نگری نمالک تا قیام خیامت آباد اشاد فرما نوجواننو علمی مہدان اس مالک ترقی عطا فرما ناموستی حفاظت فرما بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدہ مکی اطیرہ اجت القائم بادسان دے زہور تاجیل فرما آمین جب اولاد ہیں نوار سبا مالک لے زہور دی تاجیل وستے ملک سنوان یا رب محمد وعال محمد صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ عال محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالقے کے بریاد نام بلند ہے جتنے ازادار تشریف فرماؤ ماسوند فرمان ہے کہ جس مقام تھے لالا جی جیڑی جہاں تھے اسا چوجہ دی فضیلت دا کوئی باب کھل جائے تجھے نہیں بولو گے تھا کیسے بولا لالا جی ماسوند فرمان ہے لالا جی جس مقام تھے ساڈی فضیلت دا لالا جی کوئی باب کھل جائے ماسوند فرمان ہے وہ عام مقام نہیں ہوں دا ساڈی فضیلت بیانی اتھے ہوں دی یہ کسے دا کسے دا حرم ہووے یا پہلے دا ہوں دا یا آخری دا ہوں دا مہربانی مہربانی شکری جوانی مانی زندگیوں ایدری یا آلی اچھے توارے بولنا تاہی دی جڑے مجلس پاکت سے بابا جی جڑے گھروں ٹو رہے ہیں وہی باندھت باستے باہر گاہ جڑے موجود ہے مالک سیتان ہے مالک زندگی اندر آز کرے مالک تو انہوں نے اس موزی مارس و امانتا فرماوے جیتنے مرید ہیں مالک سیفاتا فرماوے اجازت ہے نا گفت کو کھر لے اکدیمی مجلس آئے پڑھنا تنا ساڈے دا آئی پہ پیار جو اتنا چکر ہیں جو بندہ ماننی نہیں سکتا تے پہ پیار جو اتنا چکر ہیں جو بندہ ماننی نہیں سکتا تے پہ پیار جو مجلس پوری پڑھ اچھا جیڑا مجلس موجود ہے او دی توجہ ہے پھر عبادت دے درجی ہونے امال دا دا رمدان اللہ رکھائی نیتے جیسی مراد ہون دیئے پھر پھل بھی ویسا ہی مل شکریہ شکریہ یار بڑے چنگے لوگوں کا مالی یالیں قرآن دی کزمیں اے توری محمد تو انشاءاللہ ہم بشارتے زندگی باوہ غیور شاہ جی کھلو شے ربی اللہ وال کانین دی عزیتی لیوٹی دینی انشاءاللہ اے مجلس پھر بھی پڑھنی جی گزارش بھی کرنا جیسے لیہ ازاداران ہاتھ اٹھ دے او اہل بیعت دی فضیلت تائید جیڑی زبان بول دی او بھی اہل بیعت دی فضیلت تے بول اچھ ایک فرمان اور چھے میں بادشاہ دہ پڑھ چھوڑی ہے خدا گواہے اکھی نال مولاد فرمان پڑھے لالہ جی لالہ جی تسی قبر آگیا مولا باکتک مالت چیزہ فرماؤے مالک زبان تازیر اتا فرماؤے مجبوری ہے جو میں جچا تلوہ اٹھائیم بچائی مجبوری ہے جو میں اداز اچھی دے کہ کوئی نے پڑھے خدیدینی چھوڑی ہے مولا فرمائے جیڑا بندھا اہ نہیں جو پڑھنوال جیڑا بھی بندھا سادے مننوالے ایک سوال دا جواب سکھاں چھوڑے ایک جواب سوال دا سکھاں چھوڑے معظوم پہ فرمائے دا پھر او سادے منکر لا جواب کر دے معظوم پہ فرمائے دا میں حجت خدا وعدہ پیا کر دا اس دے سکھائے ہوئے جواب دا اجر اللہ اتنا عطا کرن رہے او دی کبرت یا میں بلے ساں یا میرا دادا علی بلے یار کیا بات ہے اے دری او میرے پچھلے ہیں میرے پچھلے ہیں میرے آدھران میں پتہ تواری تو مجبوری ہے جو تساں پھر انتظام دے جو کنٹرول تاں میں متوجہ کی عبادت تساں بھی شریف ہو سبیلہ لنو بھی شریف پہرا دے رہے او بھی عبادت شریف ایک کارمہ ہے نا پھوڑا ازادہ دینا میں مہنے بیٹی مالک پردے سلام اور اگلی جڑی گھر لے نا کمال فرمان میرے مولاد جی وہ زندگی ہیں چلو تو سو کوئن آئے چونکہ تو سا انتظامی مورن کورے کور لالا پریشان لگ دے مالک زیتہ نیر مالک زندگی ہیں دراز کرے معصوبہ برمین جس بندے فزیلہ دا باب سکھاک چھوڑے تے او دشمن اللہ جواب کر دے مولا پہ برمین میں حجت خدا وعدہ پیا کر دا میں شرد دن او دے سارتے میں چھے ماں تاج رکھے او نمائیاں کر کے بندیاں تے میں اکسا لوگو یہ دیکھ لو یہی تو دنیا میں ہمارا مددگار تھا آئے ہمارا یہی تو سنجیب ہو عزدار جیو نہیں اکاروان جیو مرے بادشاہ لالا جی سارتے تاج رکھ سا بہو یورشا جی گالتا میرے خیال مکدی اینانو مننن دائی لطفے اینان دی محبت مرن دائی لطفے سمال کرو کیوں مار کے ہی امیر المومنین دی زیارت ہوتے دی آن ایت چالکی سے دے مہتا جنا ہیدری زندگی ہے پھر 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 مولا دیکھ نو کرائی ہے شام بڑا پیارا لادلو نو کرو پیارہ ہوتے ہیں نہیں لادلو لادلو لانا جی نو کرو مولا فرمایا حشام مہتا جی مہتا جی مہتا جی مہتا جی مجلے سے مسجد بڑا دی جام مسجد مولا فرمایا مہتا جی مہتا جی مہتا جی مہتا جی میرا شگیردان بیچے اگر اگر منہ سنا چا جی 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 سوال ہے آن 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 سونا اچھا ماندہ سر پیری جواب جیڑے جیڑے جواب جیڑے جیڑے جواب سونا اچھا اچھا بچھا مالک در لوکر آئی جوانی مان اچھے میں امام مولا حکبہ سونا مولا فرمائے ہاں ہاں جو تر دل اچھے میں جانا بول تاکہ بات کھول بنی مولا بس انہیں بس میں بس میں مناظر جو شروع کی تا پتہ نہیں میری زبان چل دی بھی گئی ہے چل دی گئی ہے مولا مشکل جا جواب میں نے نہیں مولا شام دیوے کے فرمائے شام کیا کہا ہے مولا میں الفاظ پہ الفاظ مولا پھتا ہی نہیں ہاں لفظ دا جواب رہے رہے ہیں خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا زبان تیری ہیل رہی تھی الفاظ میں بھید رہا تھا مولا پا چھوڑے خراندی قصہ میں سب نکتا ہے ہاں لی مالک کاریاں زندگی ہیں مالک کاریاں زندگی ہیں جیوے کاریاں زندگی ہیں مالک کاریاں اگلی گاہ بڑی خطرناک ہے اوستے جیڑا ناں بولی آتے جیڑا اجھیں ہاتھ بد دی بیٹھا ہے اوہ دا الہاج میرے کل کوئن بھی میں دعا مگنا مالک کنو جیت دے وے مالک کنو بولن دی تاکت دے وے مالک کنو بولن دی تاکت دے دعا مگنا مالک کنو بولن دی تاکت دے چونکہ ایک لمحات ہوں دیں جیسے دعایں قبول ہونی ہے اس لمحے چاگر دشمن وستے بھی سوچے ہیں نا تو مالک پہ فرمائنے ہیں اوہ بولن دیاں تا لگے ویسی تو پستیاں در لگے ویسی چوی گھنٹے دو شاتان ہیں بارہ برج ہیں نا توارا ستارہ دو دفعہ ایک برج چکو زرد ہے تیوہ ایک لمحات ہوں دے مالک فرمائنے ہیں مانگتے رہا کرو کسی اسی لمحے میں جب تم نے مانگا ہوں 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 چوی گھنٹے دو دفعہ مانگا ہوں مولا فرمائے ہشام جو بھی ہماری محبت میں جملہ کہتا ہے میں حجتِ خدا کہ رہا ہوں وہ آج کی نئی بات نہیں ہے جو بھی ہماری فضیلت کا کوئی باب کھولے فرمائیں جو وہ بول رہا ہوتا ہے یا وہ زبور میں ہوتا ہے یا تورات میں ہوتا ہے یا اجیل میں ہوتا ہے یا جواب قرآن میں ہوتا ہے جہاں نہیں بولنا جہاں چھاک کرنا ہے اس بندے بجلے سچی نہیں بولنا جنگلوں میں پہاڑوں میں قرآن پاک کے تیس سپاروں میں کوئی نہ رہ پانچی بابا نہ رہے حالی حالی شبہ مالک تو انہوں آباد و شاند رکھے تو کل گزریے اٹھانا جہاں خلیلِ کربلا آشور دے دن کربلا دے سہر آیت قدم رکھے ہیں تو امام دے لگا پئی امام دے جبرائیل امام حسین بعد شاند گھونے دی رکاب پکڑ کے سلام کی جی وہ زندگی مہربانی خریدار موجود کتھیں 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 چھ سو اسیسوی ستمبر دمہینہ غالمان آٹھ ستمبر کربلا اکسا تجری دو مہربان اے سلام کی تانا اے چودانا گھرانا اتنا ملندے جو جنت درود رحمان بھی جیندے ہیں اللہ میرے کل حسوس اتاری اور کوئی نہیں فضیلت دی اللہ اللہ نماز جدہ سلام پڑ دی کائنات اس دی حامد کر دی اوہ اللہ اللہ پڑ دے میں محمد تے جو محمد کی جنس سے ہے میں ان کی حامد کرتا ہوں سلوات سلوات محمد 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 پھر متوجہ اس وجہ تُو کر رہنی ہے بولو جبرائیل کیسے آنوں اللہ سلام پہ بھی جیندے ہیں تے خالق دیزاد پہ یادی حسین ستر زمنیں یہ وہ جگہ ہے جس کا تُو نے ازل میں وعدہ کیا تھا تیرا ازل توں وانا یہ وہ مقامیں جتے ہیں دوسری پہنچ گئے امام عالی مقام نے فرمایا غور کرنا فرمایا جبرائیل جاؤ میرے مالک نو پیغام لے تے میرے مالک نو آق تیرا تے میرا وعدہ آشور دا آئی میں نبھامن وستے اٹھ دی پہلے تیری بارگاہ پہنچ گی آئے گھن رہے میری گلتے میں اٹھ دی پہلے لالہ جی پہنچ گی تیرے نال وعدہ نبھامن اٹھ دی پہنچ گی اٹھ دی بالکل سامنے تلے کربلا مولا اور یقید کربنجو جسے لے زمینہ خالقوں یا سارزمینیں کربلا مولا بلندوے کے مکہ دی سارزمین میں داکی تھی اللہ کے لی زمینے دیدی اتنی بلند جہندہ سار میرے تو بھی بلند فرمایا اے او زمینیں جن دی بجانتوں باپ کی زمینہ محفوظ رہا ساتھ آو بسم اللہ مران در اقری سلطان وضا کریم باب نجم اللہ سلسل شاہ ساتھ کہ میرے انتہائی محترم میرے سردار بھی کیونکہ زید سردار ہو یہ انہوں کی محبت تھے جو برادہ درجت وہ بھی موجودن انہوں کو بھی دعا لیں اور فرح کل بھی دعا لیں بابا دعا کر امامِ عالی مقام نے فرمایا چھئی گھوڑیں بدلائیں چھئی پانچ گھوڑیں امام دے باقی ایسے تھے ایک گھوڑا کریمِ کربلا دزاتی اچھا علماء بیان کیتے ہیں کہ سوائے اللہ دے کسے نو پتہ نہیں جو میں کتے کیڑے ویلے قدم مرم پھر انہوں لکھیا کہ جس ویلے کربلا پہنچے امام دے گھوڑا تو پھر گھوڑے دے قدم رک گئے امام جاننے ہیں جو میری منزل آگئے لیکن دنیا نے بھی کھائیا اس ساتھا ذات مالک ہے یہ ساتھے ہیوانوں نے پتہ ہے جو موت دی منزل گیڑی جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور سر بے گھوڑا نہیں جوانی مانو چھین گھوڑے گھوڑے یہاں قائم کی تیمیز کہ جیڑا بھی حجد قرب چاہ بنے پھر او اس علم تو واقع باقع 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 پھر دوسری پہلے مٹی موجود آئی جے بچ رمال کڑے آگیا ان کھولیا پھر خاک برامت کی تی امام نے خوشبو لے کے فرمائے اس جو بھی ہاشمی اندھے خون دی خوشبو آئے امیر اللہ جوانی مانو تواری ازنگی ہوں امیر امام نے اصحاب نے فرمایا منزل آگئی ہے اسے مقام پہ خیام لاؤ یقین کرو چھوٹا جیہا کاروان بہو ودا کاروائی امام حسین علیہ السلام علماء میں آنکرہ اڈھائی سو اٹھائی جنہ بطول دے پتر مدینہ چھوڑے عبداللہ لکفان راوی یہ آدم مدینہ بازار بند ہے بازار بند میں ایک کے لوگوں کو کچھ یہ ساتھ ہے آج کوئی توڑا خاص دنیں بازار بند انہاں کے خاص دن نہیں علید ایک پترے جنہ نام عباس ہے عباس کا حکم بازار بند کرتا انہاں رو میں تری مرضی دیں گے اوزا کے علی تودے مہربان ہے اے عباس کیوں پا بندیاں لائیاں اوزا کے بازار بند ہیں کوئی خاص دن نہیں مجبوری ہے آج رات علید پترہ چھوڑ دے مدینہ مرحبا شاءاللہ جی میں شاءاللہ کسے کام بچنا رو مدینہ مہربان ہے میں انہاں جاندی ہاری ہاری بس دی ہے نا بڑے باقی مالو ہیرانو کیا دے مارد لائلہ جی چھوڑے دیں شائر مارد چھوڑے دیں بازار بند نہیں ہوں اور ساکھیں مجبوری ہیں اگر پتر چھوڑے نہ مرد چھوڑے نہ تکھائیں رہے تہنے سمجھ نہیں آئی بازار اس وجہ تو بند کر آئیں جو آج رات علید ہی اندھی ہیں ہی مدینہ چھوڑ دیں سبحان اللہ سبحان یا بانیاں دی بڑی محنت ہے آج جہاں مالک نے توفیقات مزید برکتہ فرماوے ہینانوں کے ادھے میں لگایا اوہ جڑی اویلی مسلمان دروازہ جوانی مانے جلایا اسے دروازے تھے میں بہن گئے ہیں درختے سامنے کچھ بندے اب سردہ بیٹھے ہیں تو روندے بیٹھے ہیں میں انہیں کولاں تھے بہن گئے ہیں ادھے میری نگاہ پہ یہ نہ دروازے یا لے پاسے اڈھائی سو اٹھا آئی بہنگاہ پانچ دین دو سامان چاہتے ہیں تریڑے لاؤ لاکھ دے مالک جنہاں چھ مہینے ہاں سفر آئی ہیں اڈھائی سو اٹھائی سو اٹھائی سو اٹھائی سو اٹھائی سو اے ترونجا کیوں سو نے ترونجا مامالائی جیسے شیر مخدر آتے اسمت سفر کریں دوسرا گل نہیں سنی میرے سردار داؤں اوپے اندن شام غریبان پورے ترائے گھنٹے شامی دا جی حشائن دید دا لٹے لٹے اچھا اچھا میں آپ پڑھا ہے جدہ انہا خیام لٹے آئی تو امام حسان علیہ السلام منا کم تھی خیام آئی ایک خیام آئی منا کم تھی خیام آئی اوہ بات شام آستے اوہ ایسا آئی جیڑا رات نو چمک دا روشنی کے ضرورت نائب پھائی تھی اے جدہ انہا شامیاں وہ لوٹ لیا نفع ہو جا تو پھر باقی انہوں جلان چھوڑے آ جو اے بچوانے ہیں اے لوٹ دا مال مال کلیمت اے لولا محمد مصطفیٰ دا پتر پہ تردائی قرآن دی رونال امام حسین علیہ السلام عبداللہ بن لکفان اے جللہ امام حسین تُرے اے میرے کل قسم چوالو تُرے حسین لگدہ ساگی محمد آئی اور جڑی امام حسین علیہ السلام باوجی موجودن جڑی اباں کبھا امام حسین علیہ السلام دے تانتے کائنات کسے کھل کھل اباں کبھا بڑی قیمتی رسول علی پورا لباس رسول دا پاکے مدینہ چٹو رہا کربلا بھی لباس پاکے نانے علام اقبال نے مفتی مصر باوجی خات لکھے کہ غریب دی ڈیفینیشن کار کہ غریب کیسے سنو آئے پھر ربائی لکھے امام حسین علیہ السلام مفتی مصر لکھے آئے غریب لوگ جان اے پیو اے نان اے ماں اے بھرائے تے پھر لوگ مارن اُس ہے نو غریب آتا کربلا دنیا نو پتا اے محمد نو پھت رہے تے پھر بھی لوگ مات لمبی ہو رہی ہے اپنے سردار دے ممبر والے قرام امام حسین علی مقام نے اچھا اوہ ادھے میں نٹھا ترونجا مام المخدرات اسمر میں آکھے چالی اٹھ کے لی جائے دے ان آکھے اس کے خرد و نوشدہ سامان اچھا ادھے میں وکھ رہے اٹھے تری اٹھے اس کے پانی دیئے مشکا کافلنال پانی دی لوڑ پون دیئے نا ادھے میں اٹھے اٹھے ماں فیڈیسو دو شدرہ اوکھی ہیں ہن ساری اوکھی ہیں لیکن کوئی شدرہ دھیر اوکھی ہیں ادھے میں اٹھے ستر اٹھے وکھر آئی میں پوچھ اس کے کیا ہے شاکے علی دیا نو آندھیا واس تے جڑی قیمتی خیام تشامیان ایوب آرن باگو یورجا جی آدھے بھر میں اٹھا پنتان لیا اٹھا ہے جنہا بھکرہ کھڑا آئی بارہ اٹھا بھکرہ ہیں میں ایک جوان تو کچھ ہے ایدہ سونا آئی جدہ ٹردہ آئی کسے کسے سجدین زلفان خبے آنی آنی تیز تیز ٹردہ آنی خبے دین سجدین آنی سونا جوان میں کہے شہزادہ اپنتالی اٹھے کیا روی پیئے اٹھے ایک سادہ شہزادہ ہیں جنہوں ڈو مام پلینی آ رہی ہیں او دی شادی دا سامان بھینہ تے پھپیاں کیتا اکٹھا سانو پہ گئے لوٹ ہسا چھوڑنا مدینہ اے پتالی اٹھے سیر بھل اکبر دی شادی دا سامان آیات کیا زندگی ہونے آدھے میں پھر پچھے ہیں اے بارہ اٹھے ہیں سادہ آتما پیرے اپنے سردار تو لائے کہ جتنے سادات موجود ہیں ماں بھی منگنا میں ڈٹھے ہیں بارہ اٹھے ہیں میں پوچھے ہیں بارہ اٹھتے کیا آئے اور روی پیئے تے شہزادہ دائینا بارہ اٹھتے ہیں علیدیاں دیاں چادنا لڑیوں تیری آئے نہ نکلے مرضی دی گالے جڑی وطن تو بارہ اٹھ برکی شام غریبا والا دپردہ کیوں بڑا ہے امام بیبیاں لاندی ہیں پہلے سب تو کناتا لگتا بابا جی میں تک کربلا آگیا تو سای کئی دفعہ گئے ہو حضرت باس تک خیمہ آدم کنات بارو جتے معمل بیٹھے وہ جی اندے پوتر کناتا چرانے آگیا وہ دی یہ نہیں کوئی بازار لے کہ پہلے کناتا لگی چالی جوان زیر جڑا چھوٹا بچہ مخدرات عشم تل لہین دا اندے خیام لہین اصاب اپنے لہین تو وہ جو میری بات یہ نہیں جو میں پہ مختلف روایات جڑا پڑھ دائیں خود یہ اپنی تعقیب دیئے تو سن امام اعلی مقام نے بی بی انجل لتی انہ ہر بی بی نو حاش لہین انجل بہین لان دی اگی بہین نو امام حش ان لائین ایک پرانا جی میں انہ لکھی لتھی اوکھی تھی کہ محمل توں عباس دی مرشد زادی جوانی مانے جوانی مانے اگلی گل اوکھی اونا کیا راکھ قدم حسین دے زانو آتے لائی ٹیک عباس بہرہ دی شاہ اللہ کسے گام میں چنروں میں بسم اللہ اکبار نے نالین رکھی کی تیون نے اوٹ ردہ دی رہ آش می رون دے اوز می لے لتھی مل کاش رم سبحان بہن دیر پڑ گیا ابتدائی مل سبح امام جس بھیل 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 لائن تی بھیل پریشان کھڑ سارے کچھ دے کیا کیا بزرگ شورا چلے گئے نبیر پنجاب غلام حیدر حدا اللہ مقام اون ایک مرسیہ لکھے بڑے چنگے لوگ ہیں وزن کریں بھئی میں تھا بڑا پسند آیا تو پھر میں شروع کرنی تھا بھینڈ کیوں پریشان بی بی ویر دو لیکھ کے پیادی نئی جاتے لامین ڈیرے میں تھے ایسان لا ویران میں اجڑی کو پی ڈش دی بہ پر درد جا ویران نہیں تھوڑے آئے کی تھی میں نو بڑی پر درد جگہ پہ نظر دی یہ جہاں چھوڑ دیں امام ادن کیر ستر جوڑے بی بی آ دیا ہوا ٹی بیان دے ویٹ ای میں پی خاک اڈین دی کی میں پی اڈین دی کی میں منظر پیش کی تھا انہ کہ جو میں کوئی سارے خاکاں روین دی بی بی آ دی میں جائے بے لے دی آئی ہاں میری چھان پی ریدا بی رہن بھو یور شاہ جی تو علاقہ ہیں یہ بڑے زنو وہ یہ لوگ ایک ستر اوک میری سین پی آ دی امام حسین فرمہ انہ بہن پریشان کیوں ہیں جنہ بھول ہی رووے پھر شسکیوں بی بی آ دی ہمار ٹی بیاں دی چل دی تے میں کم بھول پون دے آئے آئے میرا اللہ زندگیوں نے ہمار ٹی بیاں چل دی تے میں کم بھول پون دے ہی جی میں کوئی یتیم جا ودے بھر شسکیوں رون آئے آئے امید اللہ تے رو کے پیادی نا اکبر دی جوانی نو آسی را سے جگہ ویران لو اس تب کیڑی ستر پڑر پتر آگی ستر آگی 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 بی بی پی یا دی حسین علیہ سلام برمین ٹی بی یا دی دی پریشان بی بی یا دی سون ٹی بی یا دی وجودی میں پی گرمی تو بل دے اے ستر تے آئے نہ نکلی ہار بندے ستر زمان نہیں آگی بی بی یا دی ٹی بی یا دی وجودی میں پی گرمی تو بل دے میں کون لگ دے غریبا دے جی میں خیام پی جل دے شعبہ 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 جنگی انہیں میں کون لگتا ہے غریب بندے جی میں خیام پین جل دن چوبویں امام نے پریشان کیوں ہے تیرہ 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 کیوں اس جادی ہوا بی ران بس قطع امام نے خیام لائے بس دی گاظری چوبنی سا دے لوگ آگے بطول دے پتر دے زیارت کر کے ادم شخی کریم کر بلا اے جا آبادی جا قابل نہیں اتنا دیرے نلا شبیر آدن کیوں آدن جہا اچ اچ کی زیاد آد من یا پسند میرا آخ سجدہ میری بہن نہ دیکھ گے سبحان اللہ تیری چاند ہنجون ضرورت جگر چوہاں جا گئی بس میں راز میں راز میں خوش آمد تو نہیں کھڑا دا سردہار آدھ انہا پڑھ لیں سمجھو میں آپ پڑھ لیں رومن والے مومن آدن کوئی آغاز زمین دین اے او نگری جتا نبی روند در در آدن او نبی کز زیاد سید آئی دوسران جی وہ تھوڑی زنگی آدن قریم کاربلا کتنی زمین لوڑے سیاد دوسری روایت آٹھ درب آٹھ چپیٹ مرب کلومیٹر جڑی روایت سن دی بارہ مرب میل او وی ٹھیک چار مرب میل ایک تفسیل پوری میں ساری روایت کھڑی تر کس اعتراض نو شم بی آدن اے نگری میں خرید کر اے آدن سخی اماد نو سی زیاد آدھ آج کیا ہے دوم حرام زیاد آدھ آدھ اتنی آباد سی نبیان دکھا اے سو جی تھے میرا ہی چو آئے آیدھ آؤ چھوڑی چھوڑی آئے آگ آگ آہ چھا جز ہر پہ زنگ یو تکھن زہیر جی اے حضادار جی میں نوکران گہرت مندوں بطول رے پتر دیاں آجائیے میں زمین گھندا کیمت منگونا کیا لو لاگ دا مالک زینے دینے زیادہ دیاں حدیاں نہیں میں ہوں سائے نے جا مول گھلدا قیامت آئی میرے زائرہ سے آئے آئے میرے اللہ اشاء اللہ ہاتھ کی سے دے مہتاز یار بڑا سونا محول بڑا رہی طرح قرآن دی کا سمیں بے مطمئن کھڑا امام پہ فرمہ دن بنی ازادے لوگوں کیمت منگو آدن کیمت نائے منگ دے جو دے لاکھی اتاکتے ازاں قبول کرے سو انہاں دی گال سوڑ کے شبیر چاہے ہزار پڑا سگھارے جائیں بھیڑ دے خیمت امام دی جائی میں نگری خرید کی دیئے بی بی آدی ایک کلیاں گلدہ خائش آئی آدمے رہی ہو آجینہ دے گوشتہ جگن ہے آدمے رہی ہوئے ہیں شبیر فرمہ دن بھین یہ جتنی جاگیر میری ہارشاہ تیری بی بی آدی ہے تیری گلدھ بھیڑا دی شاہے بھیڑی دیئوں دی بی رامہ دی شاہے بھیڑی دیوں دی پر نئی میں آدھ ڈے سا آدھی آمہ فیزا سندو کھول دینار جاہاں جڑے آوکے ویلے والد رکھی ودی جناب فیزا لگی گئی وہ تھیلی تھا آئی جیسے دینار ہیں بی بی آدیوں سائے نویر اے تری ہزار دینار ہیں آدھ میری اوچھی فرمہ دن بھین رزائے نگریہ تیری آدھ میری رزائے گیرے پتر دینا کرائیں بی بی آدھی اے میرے پتر دینا نہ کرا ہوں دینا کرا پتر دیرا ہوئے پلندی میں رئیوں کیا بات ہے یار زبان اللہ جی پلندی میں رئیوں غیرت مندوں عزت روکی میں یہ جملہ کٹھے مجلے سے گئے جڑباوے جی آنا رہا ہے جملہ کھل وہ جملہ پڑھنا چاہنا چاہنا غیرت مندوں امام حسین باج ساتھ اب آسنو سدہ میں ویک ریان جینادی ہایا جائی نہیں لکلی فرمائے اب آباز بدہکار خزانج کتنی رقمیں اب آزادہ تری ہزار دینار فرمائے اللہ آباز لائے فرمائے دوئے دینارہ نیاں تھیلیاں بنی ازد لوگانو دے اب آزادہ چہرے تشوالیاں نشانے بھائی جان جس میں لے اب آزادہ نو بٹھنے منشاہ امامد سمجھ گئی امام فرمائے اور ماز کیوں پریشان ہے آدھے مولا تو ارے نال دھیر سارا خارمائے اے دینار تری ہزار آئی تو سا دین دے پہو ہون جتنا خارچو سی اپنے خزان امامد چوہے انتظام کرے سو شبیرہ دے نباز پتہ کارا راشن کتنے دیاں دا باقی آواز آئیے سات دیاں دا دے دے، چوڑ ست میں دی باد سانو کھا وردی لو ڑا 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 ازیا اللہ دے مہمان نومنیں بھیڑی صبریں جو 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 نہیں یار تھاک نہیں تھاک نہیں نایا سبحان اللہ ختم جی ازاں اللہ دے مہمان و سوس بنی ازاد لوگانوں امام نے دینار دکھتے اوہ میری پردی چمان والی عزت والی امام بھیڑی پردی سلامت روائے امام حسین بنی ازادے لوگ انجڑے ویلے ٹڑن لگے آدھن بطول دا پتہ ازائیں ازادے پردے دانانوں پتہ لگے تیرے نال پاک بھیڑی اوہ آدھی این نے دیارت کرنی ہے سیدہ دا اجانہ این میری امہ بھیڑا تھکیوں یہ ڈیلان تو پہلے آزیل میری امہ بھیڑا پردے دار نہیں شرام نہیں ہے سیندہ نائی جڑے ہاتھ باتی بیٹھے ہو ہوڑی دین ہاتھ کھولو میں آخری وین پیا پڑھ دا ایک اے بنی اصادی اور تنٹور پئیاں بچے چاہے ہوئے بچے چاہ کے کول آئیں آدھی انہ سینباہ شاہ شبیر آدھی انہی تاہیں بچے بیٹھا ہو میری امہ بھیڑا پردے دار تو جوان جو ملاؤں ماتمیاں نال گھن لے گیرت مندہ اور تاں خیاں میچ گئیاں شبیر بچے انہو آدھی انہو سنیانا آدھے نہیں بتاں فرمائے میں دونے دریجے اماما میں سچی اماما آدھے پودر بنی ازہ نے بچے آدھے مولا حکم کنو فرمائے آج کیڑا مارے آج اتمارے شبیر آدھے اسے اتمار تجھے کار بلا دے سہرانچا ایک دورے دی میں کام لے نا بچے آدھے نا کیڑا امام اونسائن ایک منت کی تھی رو لو کے میں دیا دنو خدا کارن غریبات یہ مندہ لوہتا یا رہا ہے تا کار چھوڑنا تا رہا تا ماتا ماتے اٹھنا چاہیتا ہی آواز آئیے مصافر جان کہ تولے دفن ساکوں کرا رہے جان جڑے علماء لے دے حل کے دے ماتمیوں ذرا ہاتھ کھڑا کریں ڈھیر سارے ماتمیوں کے لریہائے نا نکلی ارمان رازی ماتمیوں امامیوں زائن باہ شاہ فرمائیں جزانوں دفن کرنے بچے حکمہ دو دے آج نتنے انو کی میں دفن کریں امام برمائے غمناوں نے آدھن دھیر دھیر لگสین conductے انتظام دفن تے کئی دہارے لکسین امام پیادن گزال دے والا دیہا جت نئی ہوں دی کوئی سارے ماتل کرو شہیدہ کون جڑی حالت دے وے چہوے لہا مہیا تو کبرے مرحبا مرحبا جی 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 جڑی حالت دے وے چہوے لہا مہیا تو کبرے بنی ازاد دلوں بچیاں دل مولا تواریاں ساریاں گلناتے حکم دے تعمیر کرے لیکن اے نسو کتے کتے کہنو دفن کرنے اے جو زمین دی آنے میرے امام پیپر میدن بھیر سنو اتھا میرا حبیبو ہے تے یو جے ملان جو نوے میرے اکبار تے اچھر کو مدہر لے سانداز ہے نوے میرے امام پیپر میرے امام پیپر میرے امام پیپر میرے امام پیپر ملن